سوال ہے کہ نوجوانوں کے اندر ہم رشوت یا رشوت خوری کے جراسیم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو ایک مصبت اور ایک تعمیری سوچ دے سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل کے اندر ہمیت پیدا کریں اور اللہ کے لیے دین کے لیے غیرت پیدا کریں نبی علیہ السلام کی محبت کا ان کو جام پہ لائے جائیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو جازو یمن سے نکال دو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آئیڈیالائز ہم کروائیں گے تو آپ کی زندگی وہ دنیا کا مال اسباب کٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی سادگی سے عبارت تھی شرافت سے عبارت تھی کنات سے عبارت تھی سیدہ عاشہ صدیقہ ام الممینی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسے کئی مواقع آئے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا تو حضور علیہ وسلم بھی ایسی سادہ زندگی تھی فرماتے تھے میرا دل چاہتے ہیں ایک دن کھانے کو ملے ایک دن روزارہ کھلو تو یہ کنات پھر خلافہ راشدین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان اے گنی سیدنا علیہ مرتضی کرم اللہ واجہوالکریم ان کی صیرت دیکھیں ساری دنیا کے وارث ہیں مالک ہیں ہر دنیا کی نعمت ان کے قدموں میں ڈیر ہے لیکن سادگی ہے شرافت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے دیکھا کہ امیر المومنین روٹی کھا رہے ہیں اور روٹی بڑی سکتا ہے چمار رہے ہیں تو پشانی پہ پسینا آ جاتا ہے کسی نے کہ جناب وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے وہ خیبر کا دروازہ ایک بازوں سے پکڑ کے اکھار کے پھینکا تھا جس کو کتنے لوگ مل کے بڑی مشکل سے کھولتے بند کرتے ہاں ہاں میں ہی ہوں تو آپ ہی ہیں جنہوں نے وہ امر بھر امرود کو جو ہے اس کا گاٹا اتارا اور مرحب کے دو ٹکڑے کیے ہاں ہاں میں ہی ہوں کیا آپ ہی شیرِ خدا ہیں جی میں ہ ہی ہوں فائدہ سرکار آپ سے تو روٹی نہیں چبھائی جا رہی خوشک روٹی امیر المومن فرمایا کہ یہ میرے جسم کی طاقت وہ ایمان کی طاقت تھی